جانتے ہیں نا اتنا کوئی بھی نہیں جانتا جتنا میں جانتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ میں نے پانچ سال نواز شریف کی سانسوں کا بھی پیچھا کیا تھا یہ میرا کام ہی یہی تھا اچھا ہاں بالکل کچھ ججوں کے پیچھے تھا میں کبھی نواز شریف صاحب کے پیچھے تھا لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر نواز شریف صاحب سے پوچھا جائے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے جیل بھیج دے اچھا اس وقت گارنٹی دے رہا ہوں میں آپ کو میں آپ کو بتاؤں اور کیا حاصل کریں گے اس سے اور اسی سے تو ان کو سب کچھ ملنا ہے جو وہ لینا چاہ رہے ہیں یہ ایک سکرپٹ ہے بھائی ابھی یہاں سے سزا ہوگی ان کو یہ جیل جائیں گے کچھ ہی دن کے اندر سپریم کورٹ کے اندر اپیل آ جائے گی یہ پھر بھار آ جائیں گے اور وہ سپریم کورٹ میں تاہیات کیس شلطہ رہے گا جس طرح اس کیس کا چلا اور آج تک غائب ہو گیا پھر وہ بھی غائب ہو جائے گا لیکن یہ جو دس پندرہ دن وہ جیل میں غزار کے آئیں گے اس کی ان کو شدید ترین ضرورت ہے اچھا اگر ان سے پوچھا ہے نا آخری خواہش کیا ہے وہ کہیں گے مجھے جیل بھیج دے کسی اللہ کے واسطے مجھے جیل بھیج تمہیں نانوے میں جیل رہ کر آئے تو ہیں آئے تو آج تک چل رہا ہے نا کیس کیا فائدہ ہو اس جیل میں رہ کے آنے کا یہ کیس کیا نیا ہے یہ رہی دیکھیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں پی ایل ڈی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی کتاب کو پس اندر فیصلہ ہوتا ہے اس میں چودہ سال قید اکیس سال جرمانہ اور اکیس سال نائل اور بیس کروڑوں پر جرمانے کی سزا ہوئی وہ بھی نیپ سے ہوئی تھی نا اچھا نیپ سے جب